یہ مسجد کوبہ ہے یہاں پر حضرت عیوبن ساری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے تو یہاں پر قیام کیا تاکہ حضرت علیہ علیہ السلام مکہ والوں کی امانتیں دے کر واپس آئے تو ان کو ساتھ ملا کر جتنے بھی اور پیچھے رہتے ہیں صحابہ ان کو ساتھ لے کر مدینہ میں داخل ہو پھر مدینہ والوں میں بہت جوش استقبال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے یہ وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے یہ سارا ادھر روح یہ یعنی کہ تاریخی مسجد کہہ لیں اسے یہ گیٹ ایس کے اندر جانے کا تاہی بہت کم ہوتا ہے انشاءاللہ کبھی آئے زیادہ ٹائم کے لئے تو سارا بتائیں گے یہ در خجورے لگی گئی ہیں یہ مسجد کبہ کا اندر اونیس ہے یہاں پر پہلے حضرت ابو ایوبن ساری کا پہلے گھر تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے آگے تو یہاں پر قیام کیا تاکہ حضرت علی علیہ السلام اور باقی جو رہتے ہیں صحابہ ان کو ساتھ ملا لیں تاکہ حضرت علیہ السلام تاکہ حضرت علیہ السلام